اور جہاں بظاہر ہم نظر آ رہا ہے وہاں بھی حالات بہت اپتر ہو چکے ہیں تو ان حالات میں وہاں احمدی مبلغین کے لیے اور قسم کی مشکلات شیطان نے پیدا کر دی ایک بھی جگہ آپ کو دنیا میں آج نظر نہیں آتی جہاں ذکرِ الٰہی کی راہ میں شیطان نے روڑے نہ اٹکا رکھے ایک بھی جگہ آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں شیطان مخفی طور پر یا کھل کر حملہ نہ کر رہا ہو عبادتوں پر اس لیے عالمگیر جہاد کی ضرورت ہے جماعتِ حمدیہ کے لیے کہ وہ عبادتوں کو قائم کرنے نماز کو قائم کرنے ہر جہت میں قائم کرنے اس مضمون کو آگے بڑھانے اس میں وصفت پیدا کرنے اس میں رفت پیدا کرنے اور اس میں گہرائی پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں یہ چند لفظوں میں جو میں نے مضمون بیان کیا ہے یہ اتنا مشکل ہے اتنا وسیع ہے اتنا محنت طلب ہے اتنا سبر چاہتا ہے کہ محض چند فکروں میں سن کر یہ مضمون آپ پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس میں دقتیں کیا کیا ہوں گی سب سے بڑی مشکل سب سے بڑی دقت یہ میں محسوس کرتا ہوں ہر جگہ یہ میں نے دیکھی ہے کہ سبر کم ہے اور اسی لیے قرآن کریم بار بار سبر کی طرح توجہ دلاتا ہے ایک نسیت کی جاتی ہے اور بظاہر وہ سننے کے بعد طبیعتوں میں ایک بڑا نمائن ولولہ دکھائی دینے لگتا ہے بظاہر وہ سننے کے بعد دل ارادے بانتے ہوئے لذر آتے ہیں اور دماغ تائید کرتا ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے مگر چند دن کے اندر اندر وہ ارادے بھی سو جاتے ہیں وہ دل کے بلولے بھی بیٹھ جاتے ہیں عام سی کیفیت ہو جاتی ہے ہاں یہ ہوتا رہتا ہے پھر آواز پڑھے گی پھر ایک کوشش کر لیں گے اور وستبیر علیہ کا مضون پھر اس وقت سمجھاتا ہے کہ کیا مانے رکھتا ہے کیسا زیموشان کلام ہے کیسی گہری انسانی نفسیات پر نظر رکھنے والا خدا ہے کہ بظاہر ایک آرام سے حکم دے دیتا ہے چھوٹا سا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے بچوں کو نماز کیلئے ہی کہنا ہے وہ ہم کہہ دیں گے لیکن سرمایا وستبیر علیہ خبردار یاد رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ کہتے چاہے جانا بہت ہی مشکل کام ہے ویسے ہی طبیعت تھک جاتی ہے ایک بات کہتے کہتے اور اور پھر روزانہ اپنے بچوں پر نظر رکھنا اور ان کو سوتے ہوئے رحم کی نگاہ سے دیکھنا ان معنوں میں کہ ان کے آرام میں مخل ہوں اور یہ ان پر رحم ہو رہا ہے یہ کوئی آسان بات تو نہیں اپنی بیویوں کو ہمیشہ توجہ دلاتے رہنا بار بار ان کو نظر رکھنا اور پھر روزانہ اس کام میں مشغول رہنا یہ اتنا مشکل کام ہے آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں قرآن کریم نے اس کی طرح توجہ دلائی اور نظام جماعت کے مختلف مختلف حصوں سے مختلف تنظیموں سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے بچپن میں اطفال میں پھر خدا محمد احمدیہ میں پھر امسار اللہ میں اور خصوصاً نواز کے معاملے میں خدا تعالی مجھے توفیق عطا فرماتا رہا ہے کہ ہر جگہ کچھ نے کچھ کوشش کروں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اچھے سے اچھے کارکن بھی صبر کے لحاظ سے ابھی بہت زیادہ محروم تو نہیں کہنا چاہیے مگر ان میں گنجائش بہت موجود ہے کہ وہ اس کی حیرت کو بہتر کریں صبر ان معنوں میں کہ اس مستقل مزاجی بھی صبر کا ایک حصہ ہے صبر کا مضمون بہت مسیح ہے تو استقلال کے لحاظ سے بہت ابھی کمی واقعہ ہے ہمارے اچھے اچھے کارکن بھی اچھا کام جوش کے ساتھ چند دن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تھک کر چھوڑ دیتے ہیں اور نماز وہ آخری چیز ہے جس سے آپ کو تھکنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو تھکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمام قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور نماز پر ہے تمام قرآن کریم میں سلات سے پہلے زکاة سے پہلے سلات ہے اور زکاة کا مضمون بھی پھر آگے بہت وسط اختیار کر جاتا ہے اس کی طرف انشاءاللہ آئندہ توجہ دلاؤں گا ثامہ زکاہ گلاً ไมے زکاہ چیز ہم ہم میں چیز